ہیلو فرینز چلیے آج کی جو ریسیپی ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے اتنے دن تک آپ جس طرح سے بناتے تھے اس طرح نہیں تھوڑا ہٹ کر بنائیں گے چلیے دکھاتی ہوں کس طرح سے بنانے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر میں نے لے لیا ہے گوویند بوک چاول جس سے میں نے گیو کے ساتھ بسل کر رکھ دیا ہے اور اب اس کو سائیڈ میں رکھتا ہے اسی چاول میں سے میں نے یہاں پر تھوڑا سا چاول لے لیا ہے ساتھ میں ٹوٹا ہوا جو کاجو ہے نا اسے اچھی طرح دھو کر بھگو کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں چلیے پھر دکھاتی ہوں اور کیا کیا چاہیے جو ڈرائی فروٹس ہے نا یہاں پر آمنڈ ہے پستا کاجو اور کسمس کسمس کو بھی اچھی طرح سے دھو لیجئے دھو کر بھگو کر رکھ دیجئے تو یہ پروسس ہو چکا ہے اب چلیے یہ جو چاوت ہے نا گوویند بوک اسے ہمیں پکانا ہے کس طرح سے پکانا ہے ہاں آپ بناتے ہیں لیکن اس طرح سے کھر بنایے پھر مجھے کومنٹس میں بتائیے کہ وہ والی کھر اور یہ والی کھر میں کیا ڈرائی یہاں پر میں نے لے لیا ہے بھینسہ کا دودھ اور بھینسہ دودھ میں کیوں لیا ہے کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا گائے کے دودھ سے تھوڑا سا زیادہ ما ہے تو میں نے یہاں کنٹری ڈلائٹ کا دودھ لے لیا ہے اور اسے اب چاول کے ساتھ پکانا ہے میڈیم فلیم میں پکائیے اور جب یہ تھوڑا سا سیونٹی پرسنٹ پر جائے تو فلیم آپ کی ایک دم ہی لو کر دیجئے چلیے میں سکپ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک کتنا ایڈ کرنا ہے کون سا چیز کتنا آپ ایڈ کر سکتے ہو وہ میں نے سارا کے سارا لکھ کر دیا ہے چک کر لیجئے گا اب تیج پتہ بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور اب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے الائچی الائچی کو آپ پیس کر بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑا سا مو کھول کر بھی اسے دے سکتے ہیں مطلب اوپر کے جو چھلکے ہیں نا تھوڑا سا کھول کر دیجئے گا تو اس کی جو خوشبو ہے نا یہ بہت ہی بڑیا آتا ہے تو چلیے میں آپ کو دکھا رہے ہوں کس طرح سے کرنا ہے دیکھ سکتے ہو فرنس میں سکپ کر کے دکھا رہے ہوں ایک دم دھیمی آج میں اور بیج بیج میں اس طرح سے آپ ہلاتے جائیے تاکہ نیچے یہ لگنا جائے تھوڑی سی محنت تو کرنی ہے آپ چلیے تھوڑا سا سائیڈ میں نا یہ دودھ میں کیسر بھی بھی ہو کے رکھ دیتی ہوں یہ ہمارے بعد میں کام آئیں گے تو چلیے اور اب اس میں ہم الائچی ایڈ کریں گے چلیے یہ دیکھئے اس طرح سے چلیے اس کو مکس کر دیتے ہیں بس ہمارا یہ ہوئی چکا ہے چاوڑا سا میں چیک کروں گی کیونکہ یہ اچھی طرح اگر نہیں پکا ہے تو میٹھا ڈالنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے پکنے کی تو آپ اسے تھوڑا سا دھیان میں رکھئے گا دیکھ سکتے ہو ہمارا تو یہ چاوڑ پک چکا ہے اب اور تھوڑی سے پکنے کی باری ہے ہاں ٹھیک ہے چلیے بس دیکھ سکتے ہو پھرینٹس ہوئی گیا ہے اب چلیے اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اس میں میں فرینٹس نہ کوئی شکر اڈ کری ہوں نہ گوڑ یہاں پر جو گوڑ کے بتاشے ہوتے ہیں وہ میں اڈ کر رہی ہوں اور جو میٹھا ہے میٹھا آپ اپنے سواد کے امسار دیجئے میں ٹوانٹی کی لکھ کر دے رہی ہوں آپ چیک کر لیجئے گا دیکھ سکتے ہو میٹھا تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے اور فرینٹس یہ ہم تو پشن بنگال سے ہیں تو یہاں پر گوڑ کے بتاشے تو آشتانی سے مل جاتے ہیں آپ کہاں سے ہو بتائیے گا کومنس میں آپ کے وہاں ملتے ہیں یا نہیں لیکن یہ گوڑ کے بتاشے میں جو ٹیسٹ ہے نا بہت بڑیا ہے اور گوڑ بھی آپ اس کر سکتے ہو اگر بتاشے نہیں مل رہے ہیں اور اسی سٹیج پہ ابھی میں اڈ کروں گی جو کاجو اور چاول بھی ہو کے رکھ دیا تھا اس کا پیشٹ بنا لیجئے پیشٹ بنا کر اسے میں ایڈ کر دیجئے اور تھوڑا سا پانی دے کر بھی میکسی کا جو کونٹینر ہے نا اسے بھی اس کے ساتھ ملا دیئے ہیں سوری میکسی کا کونٹینر کو دھو کر بھی اس کے ساتھ ملا رہی ہوں پانی اس میں تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا پانی اچھا ہی رہے گا اور کیونکہ تھوڑا سا اور بوائل ہونا باقی ہے اور سارا ڈرائی فروٹس جو ہے ہم نے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹ کر رکھ دیا تھے ساتھ میں کسمیز بھی ہے اسے نکس کرنا ہے بس بن ہی چکا ہے اور اب آپ اس میں ایک جو انگلڈینس ہے وہ اپنے ایڈ نہیں کیا ہے چلیے میں دکھاتے ہوں وہ کیا ہے کیسر کیسر جو میں نے دھگو کے رکھا ہے وہ ایڈ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اوپرین سوری یہ ہمارا ہوئی چکا ہے ایک دم لاسٹ سٹیج پر جب آپ ہونا تب یہ کیسر آپ اس میں میکس کر دیجئے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایسے بھی اچھا لگے گا تو ہمارا یہ آج کی جو کھیڑ کی ریسپ